سلام علیکم برحمت اللہ وبرکہ دو بیرد سوائی امید کرداؤں گے آپ تمام والات خیریہ سے انگی آفیت سے مٹھیک ڈھاپ ہوں گے آج ہم جو سوال پوچھنے والے ہیں حضرت مولانہ مفتی طارق مصوص صاحب سے بہت زیادہ قیمتی ہے سوال یہ ہے کہ شعور خرچہ نہیں اٹھاتا میری شادی کو چھے سال ہو چکے ہیں اور میرا پانچ سام کا ایک بیٹا ہے لیکن میرا شعور خرچہ نہیں اٹھاتا سارا دن سویا رہتا ہے تو میرے کھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے طلاق لیں گے حضرت مفتی صاحب آپ مشورہ دیں کہ میں اس بارے میں کیا کروں طلاق لوں بیا نہ لوں تو آپ کی رائے بگ میں عمل کرنا چاہتی ہوں یہ کسی سسٹر نے سوال پوچھا ہے تو آئیے ہم جواب سنتے ہیں حضرت مولانہ مفتی طارق مصوص صاحب سے دیکھئے مشورہ تو میں نہیں دے سکتا آپ اپنے حالات بہتر جانتی ہیں صرف دو چار باتوں کے آنے پر مشورہ دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک اصول اور ذابطہ بتا دیتا ہوں کہ جب شوہر خرچہ ہی نہیں اٹھا رہا جو بیسک ذمہ داری ہے شوہر کی نشہ بھی کرتا ہے سارا دن پڑا رہتا ہے بیسک ذمہ داری بیوی کے پوری نہیں کر رہا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے پھر وہ اس سے طلاق لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بہتر یہی ہوتا ہے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے آدمی سے طلاق لے لی جائے فری پھوکٹ میں وہ اس کو بیوی ملی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آگے بچوں کے بچے کے بھی بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے جب ببا نشہ کر رہے ہیں تو لیکن اہوان البلیتین ایک لفظ ہے کہ دو مسئیبتوں میں سے جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمیشہ چھوٹے درجے کی مسئیبت کو اختیار کیا جاتا ہے اب آپ اس سے ڈیورس لیں گی یہ بھی ایک مسئیبت ہے لیکن ڈیورس لینے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا آپ کی کفالت کا انتظام معقول طریقے سے ہو جائے گا بچوں کو باپ چاہے جیسا بھی ہو وہ بہرحال جو ستیلہ باپ ہے وہ نیچرل فادر تو فطری طور پر تو اس میں وہ جذبات نہیں ہوتے اور پھر لڑکیوں کو لوگ ورغلاتے بھی ہیں جو طلاقی آفتہ خواتین ہوتی ہیں پتہ ہے بیٹا بھی ہے تو بڑے بڑے فراڈی مرد بھی آپ کو مل سکتے ہیں جو شروع میں بڑے اچھے لگیں گے کہ جی وہ بہت ایک طلاقی آفتہ کو سہارا دینا چاہتے ہیں لیکن پتہ چلا وہ اس سے بھی بڑے فراڈی نکلے تو اچھے مرد جو نکاح کے قابل ہوں تو مارکیٹ میں میں بار بار کہتا ہوں شورٹ چلنے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ طلاق کے بعد جو نقصانات کا خطرہ ہے وہ اگر زیادہ ہیں تو پھر یہی سی پہ مخنچو پہ گزارہ کریں آپ اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ نہیں جی طلاق کے بعد میری حالت اس سے بہتر ہوگی تو پھر اس سے طلاق لے لینی چاہیے